اور ہیپیوالی گوڈ مورننگ آپ سبی کو تو میں ابھی جگ کیوں سوری میں جگ تو بہت پہلے گئی تھی مطلب کی پر میں نے جگنے کے بعد بھائیہ جی کو کھانا بنایا تھا کیونکہ وہ جاتے ہیں کوچنگ تو ان کو کھانا بنایا تھا میں نے بنایتے ہیں آلوک پرانٹے تو انہیں بہت پاسند ہیں آلوک پرانٹے اس لیے اور میں ابھی جگ ابھی مطلب واپس اس طرح میں آگئی تھی کیونکہ تھی سردی ہے اتنی سردی ہے اتنی سردی ہے کہ جگنے کو منی نہیں کرتا سردی میں تو بہت زیادہ اور فیر جی کر رہے ہیں اپنے فیر جی کر رہے ہیں اپنے کار کو ساپ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ گھیں جائیں گے اس لیے تو چلو میں بتاتی ہوں آپ سبی کو کہ وہ کار ساپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بنیدی ویڈیو کے ساتھ کھا جاتے ہیں آج جائیں گے یا نہیں جائیں گے ملواتی ہوں فیر جی سے اور دادا جی سے بھی ٹھیک ہے سب سب کڑائی میں میرے لیے میں سب سب چکیوں تو چلو پھلی تو دادا جی سے گھڑ مونننگ کر لو سب بھی رامی رام یہ رہے ہیں ہماری دادا جی یہ رہے ہیں ہماری دادا جی یہ رہے دادا جی اب آپ سوچو کہ کیا آپ بولو گے کہ دادا جی سے آپ گھونگٹ نہیں نکالتے یہ بڑ بولنے والے ہیں مجھ پتہ ہے کوئی کوئی تو ویر جی کر رہے ہیں اپنے کار کی سپپائی بہت ہی اچھے سے بہت دھیان رکھنے ہیں ان کی گاڑی کا یہ کار کا آپ دیکھ سکتے ہو سب 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 سپپائی اب یہاں چل رہے ہیں ویر جی کا میں کروں گی کر کی سپائی اور یہ ہماری دادا جی اور آج کا موسم دیکھو آج کا بیو ایسا ہے دوب بھی نہیں ہے اور تھنڈ بھی نہیں ہے زیادہ بہت اچھا ہے آپ سب بولنے والے ہو کہ آپ کی دادی سسر ہے تو آپ گھونگٹ نہیں نکالتے کیا ان سے تو ہاں میں گھونگٹ نہیں نکالتی ان سے چکی ہے نا میں انہیں بہت پہلے سے جانتی تھی جب شادی نہیں ہوئی تھی نا اس سے مطلب کچھ دن پہلے سے جانتی تھی ایسا سوچا ہے نہیں تا شادی بھی ہوگی یہاں پہ تو دادا جی کو دادا جی تو ہم دوسرے دادا جی بولتے تھی سٹارٹنگ سے تو شادی نہیں ہوئی تھی نا تب بھی ہم دادا جی بولتے تھی تو شادی ہو گئی تھی اور ویسے دادا جی ہے نا ان سے گھونگٹ نکال نا وہ تو مطلب خود کے پاپا مطلب خود کے دادا جی جیسے ہے نا تو میں گھونگٹ نکالتی ہو گھونگٹ نکالنے سے کوئی سرم ورم کچھ نہیں ہوتی بس انسان کا سممان کرو اور بس ان کا خیال رکھو یہی عجت اور سممان ہے میری ناچروں میں تو گھونگٹ نکالنا ہاں ہی سب کچھ نہیں ہوتا تو میں دادا جی کے ساتھ بہتے کچھ رہتی ہوں ایک دم بیٹی کی طرح رہتی ہوں ایسے نہیں کہ میں بھوگی طرح نہیں رہتی بیٹی طرح رہتا ہے میں دادا جی ہاں پہ بیٹھ کے اور مووی وگرہ کچھ بھی دیکھتے رہتا ہے دادا جی کو دیکھتا بہت اچھے سے ہے جیسے کہ اپنے کو خود کو دیکھتا ہے اتنا اچھا دیکھتا ہے پر انہوں کو سنائیں نہیں دیتا بہت کم دیتا ہے اس لئے میں گھونگٹ نہیں نکالتی کیا انہوں کو مجھے ہر چیز مطلب کی بہت جہور سے بولنا پڑتا ہے ایک بیٹی کی طرح میں بھو بھن کے نی رہتی میں بہتی بھن کے نی رہتیوں میں جاتیوں سے کہ میں مجھے گھونگٹ نکالتی یہاں پہ ٹھیک ہے نیڈی تک اس لئے خلاص کے دکھیں لہنگ لگڑی پہنتے ہیں لہنگ لگڑی رہتے ہیں تو بہت ہی شاہدی ہوگئی ہے کیونکہ یہاں پہ میں اور بھر جی ہوتے ہیں اور ڈرڈا جی بہت ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رہے کہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ پیتر ہے ایسے ٹی وگرہ دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم ٹی وی میں پیتا ہوں کیا دیکھتے ہیں میں دادا جی میں دادا جی دیکھتے ہیں کہ گانیش جی آتا ہے اس کی بہت اچھی شٹوری ہے جس میں پارواتی مہدیو ساب اندر دیو اگرہ سب کی بہت ساری شٹوری سب بگوان کی ہے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں ماننگ کا اتنا بلوگ بہت ہے اپنے ہوتے ہیں دوپیر میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد کب لوگ آپ کے ساتھ سیٹ آنے والے ہیں اب میں کھا لیتی ہوں سپائی ٹھیک ہے بھیجی بھی کرنا ہے اپنی گاڑی کی سپائی تو ادادا جی سے میں نے ملوا دیا اور سب کو ہیپی ہیپی والی گرمو نہیں ٹھیک ہے تو آج کیا بنانا ویسے آج بتائیں بندی بھی نہیں ہے مانگ تو میں نے لگایا تھا بہت ہٹ گیا ہے مانگ تو میں نے لگایا تھا بہت ہٹ گیا ہے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہے زیادہ نہیں دیکھ رہا تو کوئی نہیں ایسے میں نے مانگ ہمیشہ باتی ہوں کہ ملوکی جیسے اگر صبح ہوا ہے اور صبح میری کو مانگ نہیں دیکھی اپنے خیل سے اپنے میاں پر تو میں نے وہاں پیسے بھر لیتی ہوں وہاں پیسے بھر لیتی ہوں وہ پیسے نا لیا ہے میں تو اپنے کام سے فرین ہوئی ابھی مجھے تو بہت سارا کام میں بھی کھانا بنایا ہے دادا جی کو کھانا دے کے آنا ہے اور یہ اپنا نا دو کے تائیہ آ رہے گا ہم ریڈی ہیں دیکھو بالوال بنا رہے ہیں تو چلو اپن بناتے ہیں کھانا دادا جی کو بھوک لگ رہی ہوگی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بج رہے گیارہ بج رہے گیارہ بج رہے گھوک لگنے ہو جاتی ہے تو تیارہ بس روٹی سیکنی ہے اور بس گتانا ہے کھانا تو بھی دیکھا جائیں گے تو چلو میں بنا دیوں کھانا سبجی میں ہے علو گرہتہ میں نے علو گرہتہ بنائیا ہے اگر آپ سبی کو بھی پتا ہے علو گرہتہ تو بتانا کی کیسا لگتا ہے بہت تشکی لگتا ہے اگر جس کو آتا ہے بنانا جس نے بنایا ہو تو ان کو پتا ہوگا کتنا اچھا لگتا ہے تو چلو دیکھو رہتہ کیسے بناتے ہیں میں نے اس میں سب کچھ ملا دیئے علو گرہ سب کچھ ہے اب مجھے اس میں چھکا دینا اس کا تیل کا تو میں اپنا تیل گرہوں گرہم کون کون ایسی رہتہ بناتا ہے جب باتا ایسے چمچ میں تیل گرہم کر کے جیرہ ڈال کے اور ایسے ڈک کے بہت ہی اچھا بنائے شان تیشٹی بھی بہت ہوگا کیونکہ مجھے تو ہر رڈی پتا ہے کیسے بھی لگتا ہے آپ سب ہی کے لئے بتایا ہے کہ علو کو رہتہ بھی بنائے گتا ہے تو گئیس پھلال ٹائم ہو رہا ہے سب گیا رہا اور منو بنا رہی ہے کھانا دادا جی کے لئے اور دادا جی کو میں کھانا دیکھ کے آگیا اور اس کے بعد میں میں کھاؤں گا کھانا اور پھر مجھے کچھ کام سے جانا ہے بہار اور دیکھ سکتے آپ یہ روٹی بنا رہی ہے ویسے سب ہی کھانا بنا دیا ہے اور دادا جی کو بھی ڈال کے کھتا دیا ہے ویر جی نے اور ان کو بھی کھال دیا ہے یہ بھی دیکھو کھانا کھا رہا ہے اور ویر جی کھانا کھا رہا ہے ویر جی ریڈی ہے نہ دو کے ایک دم وہ جانے والے ہیں کسی کام سے بہار تو آج آپ کے لئے ہم بہت ہی سپیشل بلوگ لے کے آنے والے اگلا بلوگ بہت ہی سپیشل ہوگا جو کہ آپ کو کچھ نیا دیکھانے والے ہالور کے اندر بہت ہی اچھا کھانا کھانا کھا لیا ہے اب یہ کھان جا ہوگا آج بچہ بھار تو جاؤ گے پس جاؤ گے فکس کوئی چیز فکس کوئی چیز فکس کچھ نہیں ہے ان کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں اس لئے بس ان کو جانا ہوتا ہے ہاں سے اکر لے جاتے ہیں ایسے جاتری کیسی کو لے کے نہیں جاتے ساتھ میں بہت کم لے کے جاتے ہیں جیسے میرے بھئیوں کو لے کے جاتے ہیں کبھی کبھی اور جیسے ملے کے جاتے ہیں جیسے ملے کے جاتے ہیں جو آپ نے پیچھے بلوگ میں دیکھا ہے ساتھ میں دو آدمی ہیں جیسے ملے کے جاتے ہیں جو دیدی دیکھتے ہیں اور چھوٹا سا بچے کی پاپا سندر سا جو آپ کیوٹ کیوٹ بولتے ہیں تو آپ نے کھانا کھا لیا ہے دائی کو بھی پی جانا ٹھیک ہے تو ویر جی جانے والے ہیں